اب میں یہ پروگرام آلی جناب ندیم بھرنک شاہب کے حوالے کرتا ہوں اور ندیم بھرنک شاہب آئے اور میں پر تشریف لائیں اور اپنا آگے کا پروگرام بڑھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نگر پنچائت مہونہ میں عرص اور میلہ کمیٹی رشیدیہ کے زیر احتمام منقد ہونے والا ہی عظیم الشان کل ہند مشاعرہ اور قوی سمیلن اس خوبصورت سی محفل کے موقع پر مہونہ اور مہونہ کے اعتراف سے آئے ہوئے تمام اردو اور اردو تہذیب کے پرستاروں کا میں استقبال کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت مشاعرے اور قوی سمیلن کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں صدر علی وقار محترم کمال رشیدی صاحب مہمان خصوصی کے طور پر ایک سیاسی اور سماجی شخصیت محترم شانواز احمد صاحب تمام شورہ اکرام اور ہمارے قوی ساتھیوں کی سرپرستی فرمانے کے لیے ہمارے بڑے ہمارے سرپرست استاد شورہ محترم واصف فاروقی صاحب شورہ اکرام جہاں جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اور عزت ماں ماں بہنو میلہ کمیٹی کے عراقین کا ذکر کروں تو صدر کلیم احمد صاحب میلہ پربندہ کی صحاق محمد صاحب نائب صدر محمد اسلم صاحب کیشئر سید نحال رشیدی صاحب اسسسٹینٹ جنرل سیکریٹی حاشم بیق صاحب اور رزوان خان صاحب ان تمام عدب دوستوں کا ذکر بھی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی محنتیں اور محبتیں بھی اس مشاعرے کے انعقاد میں شامل ہیں ایک شخصیت کا ذکر میں نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے اور وہ یہ اس لیے چھوڑا ہے کہ میں الگ سے ان کے بارے میں آپ سے یہ کہوں اس مشاعرے کو اس شان و سوقت کے ساتھ اور اس انداز میں خوبصورت فیریس کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک گلدستہ بنا کر پیش کرنے میں محترم عقیل خان صاحب کی جو محنتیں اور محبتیں ہیں آپ کی تالیوں میں پوری میلہ اور عرص کمیٹی کا استقبال ہونا چاہیے تاکہ ان کے حوصلہ افضائی ہو کہ انہوں نے ایک بہتر خدمت آپ کی کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ کوشش کتنی کامیاب ہوگی اس کا نتیجہ چند گھنٹوں میں ابھی نکلے گا اسے قبل کہ میں مشاعرے کا آغاز کروں تھوڑی سی دیر مجھے آپ سے کچھ کام کی باتیں کرنی ہیں میری عادت ہے میں ہندوستان میں رہوں یا ہندوستان سے باہر میں مشاعروں کا آغاز ان چار مصروں کے ساتھ کرتا ہوں یہ چار مصرے جو میری عقیدت سے جڑے ہیں انہیں پل رہا ہوں اور آپ کی آنکھوں میں ان مصروں کی چمک دیکھنا چاہتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں حضرات جرامی یہ مشاعرہ اور قوی سمیلن کی محفل ہے آج کی رات ہمیں محبتوں کی بات کرنی ہے آج کی رات دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے آج کی رات ٹوڑتے بکھرتے رشتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے ورنہ سیاست نے تو یہ حال کر دیا ہے کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آنڈھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کیا ضرورت یہ آگئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہ کہیں کہ نفرت سے آلود فضا کو آنڈھی بننے سے روکو سب ایک دم مر جاؤ گے پھر کون کسے دفنائے گا یہ ضرورت ہے اس بات کی میں ایک بات آپ سے یہاں اور عرض کرنا چاہتا ہوں عام طور پر مشاعروں میں اور خاص طور سے عرص کے مشاعروں میں یہ منظر بہت کم دیکھنے میں آتا ہے لوگ ان جگہوں پر زیادہ جمع ہوتے ہیں جہاں ان کی تفریق سامان ہوتے ہیں لیکن جس تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں جتنی دیر سے آپ شورہ اکرام کا انتظار کر رہے ہیں اور جس تعداد میں ہماری بہنیں یہاں آئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مسلمہ سکھنا ہندو بولتا ہے سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے یہ اردو کا علاقہ ہے یہ اردو کی سرزمین ہے لیکن حضرات گرامی بڑا عجیب تماشا یہ ہے کہ اندروں سیاست نے ایک کام یہ کیا کہ اردو کے چہرے پر داری سجائی اردو کے سر پر ٹوپی لگائی اور اعلان کر دیا کہ اردو ان کی زبان ہے جو مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں عید میں سوئیاں کھاتے ہیں یعنی کہ مسلمانوں کی زبان ہے اردو اردو نے طلب کے کہا کہہ رہے مجھے مسلمان قرار دینے سے پہلے ایک بار تو غور سے میری طرف دیکھا ہوتا اگر تم ایک بار غور سے میری طرف دیکھتے اور میرے حالات پر غور کرتے تو تمہیں پتا لگتا کہ میں صرف مسلمانوں کی زبان کبھی نہیں تھی ارے میں تو آنن نرائن ملہ کی زبان ہوں میں برد نرائن چکبست کی زبان ہوں میں دیا شنکر نسیم کی زبان ہوں میں رکپس سہائے فراغ گورت پھری کی زبان ہوں میں کرشن بیہری نور کی زبان ہوں میں کرشن کمار تور کی زبان ہوں میں منوشی پریمچنگ کی زبان ہوں میں کور مہندر سنگھ بیدی ساہر کی زبان ہوں سیکڑوں ایسے نام ہیں جو اس فیرس میں سنائے جا سکتے ہیں مشہور ہندو شاعر رام نواز بھیدل نے کہا کہ عرب سے جو آئی زبا میں نہیں ہوں فقط ایک زبان مسلمہ نہیں ہوں کوئی جا کے میرے عدو سے یہ کہہ دے یہ میرا مکہ ہے میں مہمہ نہیں ہوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اردو پر ظلم و ستم کا سلسلہ اگر یہاں رک جاتا تو بات کو غنیمت مانا جاتا حد تو تب ہوئی جب ایک سیاسی شخص نے ہمارے صوبے کی دار الحکومت لکھنو سے ایک بیان دیا اور یہ کہا کہ اردو آتنک وادیوں کی زبان ہے اردو ان کی زبان ہے جو بم پھولتے ہیں ان کی زبان ہے جو معصوموں کا قتل کرتے ہیں اردو کے شاعر نے تڑپ کے کہا کہ ہماری بیبسی دیکھو انہیں ہمدرد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں ہماری بیبسی دیکھو انہیں ہمدرد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں اور یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں کسی ایک حکومت پر میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے وہ تمام حکومتیں جو انسانیت کا تحفظ کرنے میں ناکام ہیں ان کے نام ہے یہ شعر ہماری بیبسی دیکھو انہیں ہمدرد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر سنلے حکومت ہم تجھے نامرد کہتے ہیں اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر سنلے حکومت ہم تجھے نامرد کہتے ہیں حضرات اگرامی یہ اردو کا ایک چھوٹا سا تعارف تھا جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا میرے تمام برادرانے وطن یہاں تشریف رکھتے ہیں نرکنکال جی ہیں رائے بھریلی سے تشریف لائے ہیں سلونی رانا ہے آگرہ سے تشریف لائی ہیں محترم رام پرکاش بے خود ہیں لکھنوں سے تشریف لائے ہیں ہم سب ہندو مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس ملک میں محبت کی فضا بنا کر رہیں گے نفرت کا کام کرنے والوں کا یہ کام ہے کہ وہ نفرتیں پھیلائیں گے لیکن ہم محبت کے پجاری ہم محبت کے پرستار محبت کا چراغ لے کر اس اندھیرے میں روشنی کی کرم بن جائیں گے یہی کوشش آج کی رات ہمیں کرنی ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چند گھنٹوں کی جو کوشش ہے کیا آپ اس میں ہمارا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں